شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ اتنے شورٹ نوٹس پہ یہاں تشریف لائے تینکیو ویری مچ اور ابھی میں کوئٹا سے سیدھے ہم سب احسن اقبال صاحب، رانہ سناؤلہ صاحب، خورم دستگیر صاحب اور پرویز عشید صاحب، محمد زبیر صاحب تو ہم لوگ ابھی سیدھے کوئٹا سے واپس آ رہے ہیں اور کیونکہ لاہور کی ڈریکٹ فلائٹ نہیں تھی تو وایا کراچی پھر ہمیں آنا پڑا کوئٹا میں کل ہم ہزارہ برادری جن کے اوپر ایک قیامت گزری ہے ان کے پاس ہم کل گئے، ان کے دھرنے میں شامل ہوئے ان کے خاندانوں سے ملے، ان کی خواتین سے ملے اور جو مناظر میں نے کل دیکھے، میرا دل دہل گیا کوئی وہاں پر ایسا وہ جو کانکن شہید ہوئے ہیں میند کش تھے بچارے کئی سو فٹ، کئی سو میٹر زمین کے نیچے جا کے اور کانوں کے اندر جا کر انہوں نے اپنی روزی جس طرح وہ کماتے تھے جس طرح بے دردی سے اور بے رحمانہ طریقے سے جس طرح ان کے گلے کاٹے گئے بہت بڑی ہیومن ٹراجیڈی ہے اور جب میں ان کے خاندانوں سے وہاں پر ملی ان کی خواتین سے ملی جو لاشیں اور تابوت اپنے سامنے اپنے پیاروں کے رکھے بیٹھے ہوئے تھے مائیں تھیں، بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں بزرگ تھے، بچے تھے کسی کا بھائی قتل ہو گیا کسی کا بیٹا قتل ہو گیا کسی کی ایک گھر کے کئی افراد قتل ہو گئے اور میں یقین کرے وہاں پر ہر خاندان جو ہے وہ غم کی ایک بہت بڑی کہانی ہے اور جو میرے ساتھ گلے لگ کے وہ رو رہی تھیں اور اپنے دکھ وہ بیان کر رہی تھیں بلکل یقین مانے کہ نہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں کہ میں بتا سکوں کہ اس وقت میرے جذبات کیا تھے اور ظاہر ہے پوری قوم جو ہے اس وقت سوگ کی حالت میں پوری قوم نے ان کے دکھ کو ان کے درد کو محسوس کیا ہے اس میں سے کچھ اس طرح کے بھی خاندان تھے جنہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا اب کوئی مرد نہیں رہا ہمارا کوئی کمانے والا تو نہیں رہا لیکن اب ہمارے پاس کوئی مرد بھی نہیں ہے جو ہمارے جنازوں کو کندہ دے سکے اسی طرح کل بھی میں نے ایک بات کری تھی کہ ان میں سے ایک سٹوڈن تھا تالبیلن تھا جس کو شاید اس کی یونیورسٹی یا کالج سے ایک ماہ کی چھٹی تھی اور کیونکہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا تو وہ ایک ماہ کی چھٹی اس نے وہ کان کے اندر کام کر کے مزدوری کر کے اپنی فیس کمانے کے لیے اس نے ایک مہینے کے لیے وہاں پر نوکری کی اور اس کو بھی شہید کر دیا گیا اسی طرح وہ بچیاں اپنے والد کے تابوت سامنے رکھ کے بیٹھی تھیں کچھ خواتین ایسی تھیں جن کا ایک ہی واحد کمانے والا ہزبند تھا پانچ بچے چھے بچے تھے وہ وہاں پر بیٹھی تھیں تو بہت ایک کربلا کا منظر تھا وہاں پر ظاہر ہے ہم سوائے تسلی اور تشفی اور دلاسہ دینے کے ہم کیا کر سکتے تھے وہ کیا ہم نے جو ہم سے ہو سکا لیکن آج جو میں نے آج یہاں پریس کانفرنس نہیں کرنی تھی میں ٹرانزٹ کے لیے آئی تھی کراچی اور یہاں سے میری فلائٹ تھی لاہور کی شام کو مجھے لیکن جب میں نے صبح وہ سٹیٹمنٹ سنا کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا اور مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا آپ اپنے مردوں کو دفنائیں تو میں آپ کے پاس واپس آنگا تو میں رہ نہیں سکی یہ قوم سے بات کیے بغیر میرے پاس تو ابھی بھی وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں کہاں سے شروع کروں اس بے حصی اور بے حصی اور جو انسانیت سے آری جو آج باتیں کیے انہوں نے یہ میں کہاں سے شروع کروں اس کے اوپر بات کرنا لیکن بات کرنا بھی ضروری ہے سب سے پہلے یہ کہ آپ کی بہت بڑی ناکامی تھی کہ آپ ہزارہ برادری کے ساتھ یہ ظلم ہوتا آیا ہے اور ان کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا جو یہاں قبرستان ہے اس میں اب شہیدوں کو دفنانے کی جگہ بھی باقی نہیں رہی دو سے دھائی ہزار ان کے شہداء ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ کمزور طبقہ ہے اس کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کی ضرورت تھی آپ اس میں فیل ہوئے آپ اس میں ناکام ہوئے آپ ان کو وہ تحفظ فراہم نہیں کر سکے اور آپ کی اس نا اہلی اور نالائکی اور فیلیر کی وجہ سے وہاں پر دہشت گردی کا وہ واقعہ ہوا جہاں پر تانکنوں کے گلے کاٹے گئے ان میں سے کل مجھے انہوں نے ایک تصویر دکھائی آپ یقین مانیں کہ اس تصویر سے رات کو نین نہیں آئی وہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا گلہ بلکل کھلا ہوا تھا میں نے وہ تصویر زیادہ دیر نہیں دیکھی دھرنے میں انہوں نے مجھے دکھائی انہوں نے کہا کہ بی بی یہ سلوک ہوا ہے ہمارے ساتھ اور وہ چھے دن سے آج آئی تنگ چھٹا دن ہے وہ مائنس ایٹ ڈگریز میں کوئٹہ میں کہیں کئی برف بھی تھی آپ یقین کریں کہ وہاں پر جون جون شام ہو رہی تھی وہاں پر ہمارا کھڑا ہونا بھی مشکل تھا اور وہ چھے دن سے مائیں بہنیں بیٹیاں قوم کی مائیں قوم کی بہنیں قوم کی بیٹیاں قوم کے بزرگ اور قوم کے بچے وہاں پر تابوت اپنے سامنے رکھ کر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے اس بے حس حکمران کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کو بلا رہے تھے وہ ان کا کیا مطالبہ تھا وہ آپ سے کوئی جائداد تو نہیں مانگ رہے وہ آپ سے نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مردوں کو واپس زندہ کرو نہ وہ آپ سے کوئی لمبے چوڑے مطالبے کر رہے ہیں آپ نے وہ بی بی سی نے وہ بچی کی ویڈیو دکھائی جو ایک چھوٹی سی بچی اس بے حس عمران خان کو کہہ رہی تھی کہ آپ آ جائیں صرف آپ یہاں آ جائیں تاکہ میں اپنے بابا کو دفنا دوں تو وہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے تھے وہ آپ سے صرف رحم کی امید کر رہے تھے وہ آپ سے صرف یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آ جائیں ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیں تاکہ ہم اپنے مردوں کو دفنائیں ہمدردی کے دو بول وہ آپ سے چاہتے تھے میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا مطالبہ ہے تو انہوں نے کہا کہ بی بی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ حکمران جو ہے وہ خود یہاں پر آئے اور آ کے ہمارے زخموں پر مرم رکھے اور ہمیں یہ دلاسہ دے کہ آئندہ ہمارے ساتھ اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے اور پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے تھے وہ تصاویر ہیں میں ذرا یہ قوم کو دکھانا چاہتی ہوں یہ دیکھیں اب یہ بچی جو کہہ رہے ہیں کہ ظالموں میرے بابا کو مارنے سے پہلے میرے بھائی کو مارنے سے پہلے مجھے مار دوں یہ بلیک میلر ہے یہ دو بچیاں تھیں جو مجھے وہاں پر ملیں ان دو بچیوں نے مجھے اپنے بھائی کی بلکل ینگ بھائی تھا ایک کا ایک تھا ایک کا دوسرا تھا مجھے تصاویر دکھائیں اور کہا دیکھو یہ میرا بھائی ہے اس کا گلہ کاٹا اب یہ مجھے بتائیں یہ بلیک میلرز ہیں یہ دونوں اتنا روئیں اتنا روئیں کہ یہ میرے سامنے یہ مریم اورنزیب بھی وہاں پر موجود تھی یہ بہوش ہو گئی تھی روتے روتے یہ بلیک میلرز ہیں اور یہ جو دو بچیاں بیٹھیں ایک کا والد قتل ہوا ہے اور دوسری کا بھائی یہ بلیک میلرز ہیں اور پھر آپ نے کہا کہ دنیا میں کوئی وزیر آزم جو ہے وہ اس طرح بلیک میل ہو کر کہیں نہیں جاتا بھئی دنیا کی وزرائے آزم کی تو چھوڑو دنیا کا جو بھی وزیر آزم ہے کبھی بھی وہاں پر اگر human tragedy ہو جائے تو سب سے پہلے جو شخص وہاں پر پہنچتا ہے وہ آپ کا سربراہ ہوتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کا فرض ہے کہ آپ لوگوں کے پاس وہاں پر ان کے غم اور خوشی میں شریک ہوں تو آپ یقین کریں کہ یہ جو آج statement آیا ہے کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں مطلب لاشیں جنہوں نے اپنے آگے رکھی ہوئی ہیں اور جو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں تشریف لائیں تاکہ ہم اپنی لاشوں کو دفنائیں وہ بلیک میلرز ہیں آپ ان کو بلیک میلرز کہہ رہے ہیں اور وہ یہ میں نے کبھی اپنی پوری زندگی میں جب آپ کو اللہ تعالی حکمرانی دیتا ہے تو آپ میں آجزی آ جاتی ہے آپ میں اللہ تعالی کا خوف آ جاتا ہے آپ کا سر بورڈ سے جھک جاتا ہے مگر میں نے یہ جو statement آج سنی ہے تو میرا تو دل دہل گیا ہے یہ اتنی صفاقی اتنی بے رحمی اور اتنی غفلت اپنے فرائض سے اور اتنا تکبر ہم صرف آپ کے لئے دعا کر سکتے ہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ ایک قدم آگے بڑھ کر ایک لفظ مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ فیرونیت ہے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ والد کی طرح ہوتا ہے میں نے کل بھی آپ کے بچوں کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے بچوں کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئے لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ سربراہ والد کی طرح ہوتا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں یہ آفت آتی تو کیا آپ ان کو بھی بلک میلز کہتے یہی بات کرتے بہت ویسے ہر شخص حیران ہے بائیس کروڑ عوام حیران ہے کہ آپ جا نہیں سکے لیکن ہم دردی کے دو بول تو آپ بول سکتے تھے اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے مردوں کو دفناؤ میں تب آؤں گا آپ شرطیں لگا رہے ہیں ان کے ساتھ بھئی جن لوگوں کی تم چیخو پکار پر نہیں گئے آہو بکا پر نہیں گئے ان کے مردے دفنانے کے بعد اگر تم ان کے پاس جاؤ گے تو ان کو تمہاری کیا ضرورت ہے جب تم ان کے دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تو اس کے بعد تم جتنی دفعہ مرضی جاؤ تمہارے نہ جانے کی کوئی حیثیت ہے نہ تمہارے جانے کو تب کوئی مانے گا کتنے مستقبل اجڑ گئے کتنی ماں کی گودیں اجڑ گئیں کتنے بہنوں کے بھائی چلے گئے قیامت ٹوٹی ان لوگوں پر کھلے آسمان کے نیچے وہ بیٹھیں اور آپ لاشوں کے ساتھ زد لگا کر بیٹھیں آپ لاشوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں آپ مظلوموں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور زد لگا کر بیٹھیں آپ کی انا اور تکبر جو ہے وہ آپ کو مہاں جانے نہیں دے رہا بڑی بڑی عجیب بات ہے اگر تکبر اور ہٹ دھرمی کا کوئی چہرہ ہوتا تو عمران خان جیسا ہوتا اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ میڈیا کو نہیں بتایا جا سکتا کہ عمران خان صاحب کے نا جانے کی کیا وجہ ہے اگر تو وہ وجہ سیکیورٹی تھی اگر تو وہ وجہ کوئی آپ کی زندگی کی حفاظت تھی تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں بھی خطرہ تھا ہمیں بھی منع کیا گیا سیکیورٹی کلیرنس ہمیں بھی نہیں ملی لیکن ہم وہاں گئے جو بھی ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اور قوم بھی یہ پوچھنے میں حق بجانے بے کہ آپ وہاں پر تشریف نہیں لے گئے آپ کی زندگی کو اگر خطرہ تھا تو کیا بائیس کروڑ عوام کی زندگی اور وہ جو دس تابوت وہاں پر پڑے ہیں ان کانکنوں کی زندگی سے زیادہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اس کی قیمت زیادہ ہے آپ کی زندگی اس سے زیادہ قیمتی ہے جن بائیس کروڑ عوام پر آپ مسلط ہیں ان کی زندگیوں کی کوئی قیمت نہیں کوئی حیثیت نہیں آپ کی زندگی ان سے زیادہ قیمتی ہے میں پھر کہوں گی کہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی آپ کا فرض تھا اور اس فرض کو آپ نے بہانے میں ناکام ہوئے آپ نہ صرف بزدل ہیں درپوک ہیں بلکہ اگر آپ سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے وہاں نہیں گئے تو آپ کو سیلیکٹ ہونے کی بہت جلدی تھی آپ کو پھر ہزار بار سوچنا تھا سوچنا چاہیے تھا کہ یہ قوم کی بائیس کروڑ عوام کی جو ذمہ داری آپ کے سر پہ آئی ہے اس کا جواب آپ کو اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا اس کا جواب آپ کو بائیس کروڑ عوام کو دینا پڑے گا اس کا جواب آپ کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی دینا پڑے گا کیا جواب دیں گے اور اچانک وہ جو چھ دن سے وزیر رت لگا رہے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ تھا وہ تو آج خود ہی انہوں نے بتا دیا کہ سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا وہ انا تھی وہ ضد تھا اور وہ بلیک میلنگ تھی یہ آپ خود آج عوام کو بتا رہے ہیں قوم جاننا چاہتی ہے کہ کون سی ایسی مسئیبت تھی کون سی ایسی مسئلہت تھی جس نے آپ کو جانے سے مظلوموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے روکے رکھا اگر یہ تقاضہ تابداری ہے تو قوم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ عوام کی زندگیوں سے زیادہ آپ کی تابداری ضروری ہے اگر یہ بے حصی اور صفاقی ہے تو بھی قوم کو بتا دیجئے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ مسئیبت کی کسی گھڑی میں آپ کی طرف نہیں دیکھنا اور آپ نہیں آئیں گے اور آپ مظلوموں کو بلیک میلرز کہہ کے بلائیں گے اور اگر یہ آپ کی توہم پرستی ہے وہ وجہ بن گئی تو وہ بھی قوم کو بتا دیں تاکہ قوم کو پتا چل جائے کہ بائیس کروڑ عوام کی زندگی جو ہے وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ آپ توہم پرستی کیا کرے گی اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ ایک ٹرینڈ ہے اور یہ ایک پیٹن ہے یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کو جب کہا جاتا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی سے آپ نے تو بڑے سہانے خواب ان کو دکھائے تھے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو میں کیا کروں میرے پاس جادو کا کوئی بٹن تو نہیں ہے یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو موٹر وے پہ جب ایک خاتون کی اس کی بچوں کے سامنے بے حرمتی ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ رات کے وقت گھر سے کیوں نکلی اور وہ اکیلی کیوں جا رہی تھی اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جب پینچنرز لیڈی ہیلتھ ورکرز یا جو سرکاری ملازمین ہیں یا اساتذہ جو ہیں جب اپنے مطالبات لے کر اسلام آباد کی سڑکوں پر نکلتے ہیں تو ان کی تظلیل کی جاتی ہے وہ جب مائیں بہنیں بیٹیاں اسلام آباد میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوتی ہیں تو وہاں پر ان کو کوئی جا کر پوچھنے والا نہیں ہے بلکہ ان کو ٹیر گیس ان پر پھینکی جاتی ہے ان کے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں اور پھر یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جب آپ قوم کی بیٹھیوں کی بے حرمتی آئے روز کا واقعہ بن گیا کل بھی میں نے سنا کہ وہ جو بریج سے چھلانگ لگا دی تھی تو اس دن کوئی قصور کی زینب کو یاد نہیں کرتا اس دن کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس وکٹم کے گھر جائے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اس کے زخموں پر محرم رکھے اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر ایک نوجوان کا جو اوبر چلا کر اپنی روزی کماتا تھا اور وہ تحریک انصاف کا سپورٹر تھا اسلام آباد کی سڑکوں پر اس کو بائیس گولیاں مار کر اس کو قتل کر دیا گیا چلے میں مانتی ہوں کہ ہزارہ برادری کے ساتھ افسوس کرنے آپ کو کوئٹا جانا پڑنا تھا اسلام آباد کا وہ آپ کا اپنا سپورٹر تھا اپنی جماعت کا بائیس گولیاں آپ نے اس کے سینے میں اس کے جسم میں اتار دیں آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے والدین کو جو دہائیاں دیتے رہے جو ٹی وی پہ آ کر روتے رہے کہ ہم اس کے سپورٹر تھے کسی کے کہنے پر ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا کہ آپ اس کو جا کے دلاسہ دیا تھے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ فوج سب جانتی ہے کیا فوج جانتی ہے کہ آپ کتنے بڑے بزدل ہیں کیا فوج یہ جانتی ہے کہ لاشیں لوگ رکھ کے بیٹھے ہوئے اور آپ اپنی بزدلی اور اپنی اناک کی وجہ سے آپ وہاں پر نہیں پہنچیں کیا فوج یہ جانتی ہے کہ آپ کی نالائکی نے آپ کی بے رحمی نے آپ کی نا اہلی نے پورے ملک اور بائیس کروڑ عوام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کیا سیلیکٹرز یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے بائیس کروڑ عوام کے ملک کی تقدیر ایک ایسے انسان کے حوالے کر دی کہ جس نے پہلے اپنی نالائکی اور نا اہلی سے معیشت کو برباد کیا اپنی ناااقبت اندیشی اور اپنی چھوٹی سوٹ سے اس نے پاکستان کے دیدینہ دوستوں کو ناراض کیا فورن پولیسی کا بیڑا غرق کیا جس نے اپنی نالائکی اور نا اہلی کی وجہ سے اور اپنی غلط ترجیحات کی وجہ سے پہلے گورننس کا بیڑا غرق کیا اور اب وہ مظلوموں کو بلیک میلرز کا لیبل دے کر وہ انسانیت کی توہین کر رہے ہیں تو میں سیلیکٹرز سے بھی یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا بائیس کروڑ عوام میں آپ کو یہی ایک سو غات ملی تھی کیوں آپ نے بائیس کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کے لیے ایسے نالائک نا اہل اور بے حس شخص کو مسلط کیا عوام کے اوپر اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ کچھ سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ کام یہ حکومت کا ہے کہ جا کے دھرنے میں بیٹھے افراد سے بات چیت کرے ان کے زخموں پر مرم رکھے اور جب سیکیورٹی ایجنسیز یہ کام کر رہی تھیں اور سنا تھا کہ مذاکرات بلکل قریب تھے کہ کامیاب ہو جاتے آپ نے اس قسم کا نااکبت اندیشی والا بیان داغ دیا وہ سیکیورٹی ادارے بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ کس انسان سے پالا پڑا ہے ہمارا نہ صرف سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے بلکہ سر پیٹ رہے ہوں گے اور پھر تہتر سال میں تو یہ سنتے آئے تھے کہ چند افراد کی غلطیاں کرتے اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ حکومتوں کو بھگتنا پڑتا ہے یہاں پر تو بلکل الٹ حساب ہے یہاں پر تو یہ ہوا کہ حکومت جو پہ در پہ غلطیاں کر رہی ہے اس کا خمیازہ سیلیکٹرز کو بھگتنا پڑا ہے عوام سیلیکٹرز سے جواب مانگ رہی ہے اور پھر آپ کسی وقت میں جب آپ آپ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثالیں دیا کرتے تھے آج وہ مثال کسی کو یاد نہیں آئی آج ان کا وہ کال اور فرمان بھی کسی کو یاد نہیں آئے جب انہوں نے کہا کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی جانور بھی بھوکا پیاسا مر جائے تو حکمران کو جواب دینا پڑے گا آپ تو قوم کو یہ بتاتے تھے تو وہ قوم آپ سے آج جواب مانگتی ہے کہ آپ ڈراماز دیکھنے کا ٹائم ہے آپ کے پاس کتوں کے ساتھ کھیلنے کا ٹائم ہے آپ کے پاس اور بڑے بڑے لانز میں بیٹھ کر سوفوں کے اوپر دھوپ سیکھنے کا ٹائم ہے آپ کے پاس لیکن ہزارہ برادری کی غم میں شریک ہونے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس اور جواب تو آپ کو دینا پڑے گا یہ قوم آپ سے جواب لے کر رہے گی یہ قوم آپ سے بھی جواب مانگ رہی ہے یہ قوم آپ کے سیلیکٹرز سے بھی جواب مانگ رہی ہے اور یہ قوم کہہ رہی ہے کہ خدا کے بندے بنو بندوں کے خدا مت بنو اور مجھے وہ بہادر شاہ زفر کا شیر بھی یاد آ رہا ہے کہ زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا تو یہاں عیش اور تیش کے علاوہ صفاقی بھی ہے فیرونیت بھی ہے تکبر بھی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اتنے نا اہل اور بے حصہ کمران سے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو نجات دے تاکہ پاکستان پھر ایک دفعہ پھر ترقی کے راستے میں پہ دوبارہ آ سکے اور میں آج ہاتھ جوڑ کر اپنی ہزارہ برادری سے بھی جو دھرنے میں بیٹھی ہیں اپنے پیاروں کی لاشیں آگے رکھیں میں قوم کی بیٹی ہونے کے ناتے میں پوری قوم کی طرف سے ہاتھ باندھ کے ان سے التجا کرتی ہوں کہ آپ اپنے پیاروں کو دفنا دیجئے ان کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے جس انسان سے آپ امید لگا کے بیٹھیں اس انسان کے سینے میں دل نہیں بہت بہت شکریہ کیا لاشوں کو این ار او دیں گے وہ کس کو این ار او دیں گے ان سے نہ وہ کسی کو این ار او دینے کی پوزیشن میں ہیں وہ تو خود شاید ان کو کوئٹا جانے کی اجازت نہیں ملی جس کو اجازت نہ ملے اس کی کیا حیثیت این ار او دینے کی بہت شکریہ کسی پہ بہت شکریہ میڈیا دکھانا ہے کہ ہمارے خلافات کسی پہ دانوں میں ہم آپس میں دھرنے بھی ہے کیونکہ اللہ کی امانت کی ان کو دفنا دے گلے آپ لوگوں نے کیوں کہ اس نے خیانتت کی ان کو دماتے کر رہی ہے کیونکہ دیکھے غیر منٹی یہ دکھانا ہے کہ دین شکریہ کے ہمیں سامنا ہے ان دن الان مرش بہتا ہیے یہ دین شکریہ دین شکریہ ان کو کندنس کرنے کیا ہے آپ ان کو کسی پہتے ہیں نہیں 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 اس اس معاملے میں آپ مجھے مطل جائیں اگر میں سیاست کرنا چاہتی تو آپ کو مو چھپانے کی جگہ نہ ملتی اس کو اپنی نا اہلی کو اور اپنی نالائکی کو اپنی غفلت کو اپنی بے حصی کو اس یہ کہہ کر کہ سیاست نہ کی جائے اس کے نیچے چھپانے کی کوشش نہ کریں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی نا اہلی اور نالائکی اور بے حصی کو یہ کہہ کر فراموش کر دیں گے کہ سیاست نہیں تو سیاست کس چیز کا نام ہے سیاست قوم اور عوام کی خدمت کرنے کا نام ہے اگر آپ اس میں فیل ہوتے اور آپ اگر اپنی ذمہ داریوں کی میں غفلت برتتے تو آپ ہم حق بجانے میں آپ کے اوپر انگلی اٹھانے میں ہمیں یہ سبق نہ دیں کہ سیاست نہ کریں اگر ہم نہیں بولیں گے ان کے لیے ہزارہ برادری کیلئے تو کون بولے گا آپ یہ بالکل نہ سوچیں کہ ہم آپ کو جانے دیں گے ہم آپ کو بالکل یہ سیاست سیاست کے کھیل میں چھپنے نہیں دیں گے حقیم نواز صاحبہ منظر اس بھی میرا نام ہے چینل 5 سے میرا سالوں کے سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ جو آئی افسوس آگے وزیراعظم کو جانا چاہیے تھا لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بائیس سال سے یہ واقعات ہو رہے ہیں ہزاروں کے تعداد میں وہ لوگ شہید ہو چکے ہیں آپ کی حکومت میں رہی انمت کو اس دور میں بھی یہ واقعات ہوئیں اس سے پہلے سرداری صاحب کی دور میں جو افسوسوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئیں تو وہاں تک تو صحیح ہے لیکن ذمہ داری تو بیس سال کی جو جو حکومت ہے وہ مکمل نہیں ہے اور آخری واقعہ پی ٹی ایم کا پاکستان عوامی تحریف میں پولیس والوں نے آپ کے دور میں بھی بے گناہ ذکروں کے خریف شہید کیے تھے دیکھیں میری بات سنیں بات یہ ہے کہ تہتر سال میں یہ جو عامروں کی توفے دیئے ہوئے ہیں دہشتگردی کے یہ جو دہشتگردی کا توفہ مشرف سے ملا تھا پاکستان کو جس میں گلی گلی جگہ جگہ بارود کی بو آیا کرتی تھی اور لاشیں اٹھتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک الیکٹڈ حکومت نے جس کے سربارام یا محمد نواز شریف تھے انہوں نے سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر اس ملک سے دہشتگردی کو ختم کیا تھا اور اس پہ ضربیعزب لڑی گئی تھی اس پہ رد الفساد لڑی گئی تھی اور اس کا جو خاتمہ ہوا تھا وہ ان کی نا اہلی اور نالائکی اور غلط پرائیورٹیز کی وجہ سے اس دہشتگردی نے سر اٹھا لیا اور سارے جو جتنے بھی آپ کی ترجیحات ہیں وہ ساری آپ کی غلط ہیں اور آپ کیونکہ ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے جن کا نام میں اس وقت نہیں لینا چاہتی میں اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہتی آپ کی ان غلط ترجیحات کی وجہ سے اور اپنے اداروں کو بھی اس طرف لگایا ہوئے سب اپنی غفلت کی مرتقب ہوئے اور میں پھر بھی یہ کہتی ہوں کہ ہو جاتا ہے حادثہ ہو گیا لیکن تہتر سال میں میں نے اتنی صفاق بے حص اور بے رہم حکومت نہیں دیکھی آپ کو دہشتگردی کا واقعہ ہو گیا آپ کو وہاں جانے سے کون روک رہے ہیں جتنی حکومتوں کو آپ نے نام لیے حادثات ان کے وقت میں بھی ہوئے دہشتگردی ان کے وقت میں بھی ہوئی لیکن کون سی ایسی حکومت تھی جس کو بلک بلک کے عوام پکار رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں ایک 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 اس کے بعد جی یہ پی ڈی ایم کا جو نظریہ تھا وہ اس پر یہ پاکتا ہے آج میں سیاست پر بات نہیں کروں نہیں 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 آپ کو جو نہیں پلیز اسکیوز می یہ جو ہے یہ ہزارہ برادری کے لیے میں یہ کر رہی ہوں اس میں میں آج کسی بھی سیاسی بات کا جواب نہیں دوں گی جو بھی آپ کے پی ڈی ایم سے ریلیٹڈ کوسشنز ہیں ہماری سٹرٹیجی سے ریلیٹڈ کوسشنز ہیں آپ کو آگے بہت ساری ایسی پریس کانفرنسز ہوگی آپ کو میں پورا موقع دوں گی اس پر بات کرنے گا شکریہ آپ دینا چاہیں گے آپ دیئے دیجئے دیکھئے ہمارے دور حکومت میں میئی دوزار اٹھارہ میں دس یا گیارہ مزدوروں کا وہاں پہ قتل ہوا تھا اور اس وقت ایک بھو کرتال کی تھی اور انہوں نے اتجاج کیا تھا اور چونکہ اس کا ایک پس منظر ہے چودہ سالوں میں دو ہزار سے زیادہ ہزارہ برادری کے لوگ نشانہ بنے ہیں تو ان کی کمیونٹی کا مطالبہ تھا کہ ہم تب بھو کرتال ختم کریں گے جب آرمی چیف یہاں پر آئیں گے تو میں انٹیریئر منسٹر تھا اور آرمی چیف جنرل کمر باجوا ہم کوئٹا گئے اور وہاں پہ میں نے جا کے جو ان کے نمائندے تھے ان کی بھو کرتال ختم کرائی انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی اور ان کی تسلی تشفی ہو گئی میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پرائم منسٹر کی ایگو پرائم منسٹر کے سیکیورٹی چیف آف آرمی سٹاف سے زیادہ بڑی ہے اگر مئی دوہزار اٹھارہ میں انٹیریئر منسٹر کے ساتھ آرمی چیف بھی چل کے کوئٹا چلے جاتے ہیں اس لیے کہ ان کی تسلی ہو جائے تو پرائم منسٹر کو کیا عمر ممانے تھا کہ اگر ان کے جانے سے اتنی مظلوم کمیونٹی کو تسلی اور تشفی ہو جاتی دیکھیں بلوچستان گورنمنٹ کو کتنا رسپانسل میں سمجھتی ہیں اور جس طرح یہ ہو رہی ہے آپ کیا لگتا ہے کہ پانچ سال تک اگر یہ اکمران رہتے ہیں تو ملکہ کیا حال ہوگا دشتگردی کے ساتھ دیکھیں بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے اور جس طرح وہ لائی گئی باپ پارٹی جو ہے بینا ماں باپ کے جو پارٹی اچانک بن گئی اسی طرح جو یہ بے حس خان صاحب ہیں تابدار خان صاحب جس طرح رات و رات ان کے لئے ریگنگ کر کے ان کو انسٹال کیا گیا جب آپ اس طرح کے لوگوں کو مسلط کریں گے عوام کے اوپر تو جب بھی عوام پر کوئی دکھ کی گھڑی آئی گی یا عوام کو ان کی ضرورت پڑے گی یہ آپ کے لئے اویلیبل نہیں ہوں گی بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے بہت بہت شکریہ بائی دوئے میں دھونتی رہی کہ جو وزیراعلا بلوچستان کہاں ہیں تو مجھے صرف ان کی چند ٹویٹس نظر آئیں اس کے علاوہ نہ وزیراعلا کا کچھ پتہ ہے نہ وزیراعظم کا کچھ پتہ ہے جب آپ اوپر صلاح کے لوگوں کو جو پیرا شوٹ کر کے آتے ہیں مسلط کرتے ہیں تو وہ عوام کو جواب دے نہیں ہوتے ہیں میں اس طرح کے کسی بھی انسان کا جن کے اندر اخلاق کی کوئی رمک بھی نہیں ہے میں ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتی ایک ان کی سننے جی آخری رہ گئے جی جی نہیں میری سند کی یہ پہلی پریس کانفرنس نہیں ہے جس دن میرے کمرے پہ دھاوا بولا تھا میں نے اس دن بھی پریس کانفرنس کی شکریہ شکریہ مسلط کرتے ہیں